موسیقی 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 اقداع قرآن شریف پڑھنے کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجب ہے کیا اس پر کوئی صلاق اللی کہے گا کہ جتنی دیر ہم عبدیس کو برا کہیں گے اس کو مردود و ملعون و رجیم کہے کر اس سے پناہ مانگیں گے اتنی دیر اگر ہم ضرور شریف پڑھیں گے تو بہتر ہے قرآن شریف میں اللہ نے برمایا اذا قرآت القرآن جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود کی پناہ مانگو اللہ طبعہ تعالی سے تو اللہ طبعہ تعالی سے اس کی پناہ مانگنے کا حکم ہے تو فرمایا اللہ طبعہ تعالی کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے یہ حکم دیا تو اب کیا کوئی وہاں پر بھی کہے گا کہ ہم شیطان کہیں مردود کہیں شیطان رجیم ہونا شیطان مردود تو جتنی دیرہ ہم سکو شیطان کہیں گے مردود کہیں گے اس نے غرور پڑھیں گے توام بھی لے گا نہیں اس نے نہیں چلے گا فرمایاتے ہیں بہت لہذا تو یہ کہہ سکے گا کہ ہم سکروں شریف پڑھیں گے تو بیٹھتا ہے بہت لہذا ثواب ہوگا شریعت متحرہ نے ضبیحہ حلال ہونے کے لیے یہ شرط قرار کی ہے کہ بوقت زبا بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے جب جانور کو زبا کیا جائے تو شیطان نے ضروری قرار دیا کہ زبا کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے فرمایاتے ہیں کیا اس پر کوئی صلح قلی کہے گا کہ درود شریف تو ہر وظیفے اور ہر ورد سے افضل ہے لہذا ہم تو بوقت زبا بھی درود شریف ہی پڑھ دے رائیں گے اگر کوئی صلح قلی قصدر ایسا کرے گا جانبوچ کر کے اگر ایسا کرے گا تو شرعن بحکم فطح حنفی وہ زبیحہ مردار اور اس کا کھانے والا مردار خور ہوگا یقینت خلاوت قرآن مجید کے بعد درود فاک سب سے افضل ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت نے جو اور جگہوں پر جو چیزیں ضروری قرارتی اس کو چھوڑ دو اور درود شریف ہی پڑھ دے رہا زبیحہ کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے کوئی اگر جانبوچ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دے اور درود شریف پڑھ کے زبا کرے تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا اور اس کا کھانا بھی حرام ہوگا جو کھائے گا وہ مردار کھائے گا تو مطلب کیا ہوا کہ شریعت نے ہر چیز کے لیے ایک مقام متعین کیا ہے ہر مرتبہ از وجود حقم دارت گر فرق مراسط نہ گنی زندیتی شریعت متحرہ نے جس وقت جو کام واجب فرمایا ہے اس وقت اسی کام کو عمل میں لانے سے براتے ذنبہ ہو سکتی ہے جس وقت بد مذہبوں بے دینوں کے کپریات و ظلالات پھیل رہے ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھولے بالے امت کی کپرو ظلال کے جال میں شکار کیے جا رہے ہوں ایسے موقع پر جو شخص مسلمانوں کو گمراہوں مرتضوں کے دام میں آنے سے بچانے کی خدرت رکھتا ہو بے دینوں کی بے دینی تشت اضبام کر سکتا ہو تو اس وقت وہ شخص بد مذہبی و بے دینی کے رد سے دم ساز لے اور تصویر لے کر جنو شریف پڑھتا رہے یا جو شخص اس کی تو خدرت نہیں رکھتا مگر خود اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بد مذہب و بے دینوں سے نفرت و بے داری رکھنے کے حکم شرعی پر عمل کر سکتا ہے وہ ان سے علاہدہ و بے دار نہ ہو بلکہ تصویر یہ ہوئے ان کی مجلسوں میں جائے ان کے ساتھ میر جول سلام کرام رکھے ان سے ہم پیارا و ہم نوالا رہے اور دروش شریف پڑھ پڑھ کر تصویر کے دانے پہ در پہ گراتا جائے تو اس کا یہ نمائشی دروش شریف ہر جز عبادتِ الہی نہیں بلکہ خدا و رسول جل جلالہ و صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی و معبت رکھنا اور اپنی مضاہلت اور صلع کلی پر دکھابے کے دروش شریف پہ پردہ ڈالنا اور در حقیقت اللہ واحد قحار علیم بیداتِ صدور جل جلالہو کو دھوکہ دینا اور بھولے والے مسلمانوں کو فریم میں ڈالنا ہے پھر کیا یہ ظالم کمجھتے ہیں کہ وہ اللہ واحد قحار جل جلالہو کو دھوکہ دے سکیں گے اللہ واللہ قال تبارک و تعالی یخاضعون اللہ والذین آمنوا وما یخضعون الا انفسوں ما یشعرون مناقصین چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دھوکہ دے اور در حقیقت وہ اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے ان کا برا مک انہی پر پڑھٹے گا قال تبارک و تعالی وَلَا يَحِيقُلْ مَقْرُ سَيِّئُوا اِلَّا بِأَهْلِهِ وَالْعِيَادُ بِاللہِ تَعَابَلِهِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سبکر فتح اور حق سمجھنے کی تحبید تحبید تَعَابَلِهِ